السلام علیکم کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کا میرا موزہ دیسی سکولز اور فیمیلز ٹیچرز کبھی کبھی ایسا جتانا اچھا لگتا ہے نا جیسے بس میں ہی تو اس دنیا کی سمجھدار لڑکی ہوں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے میں ہی تو ہوں جس نے لائٹ بلا بنایا ہے میں ہی تو ہوں جس نے کمپیوٹر بنایا ہے نہیں نا بلکل نہیں پھر میں نے اپنی چھوٹے سے دماغ پر زور ڈالا اور سوچا کہ کیوں جنرل نالج اور کومن سینس اتنی ننی منی ہے پھر مجھے اپنے سکول ٹائم یاد آئے اور اس میں کیے گیا سارے ٹوچرز یاد آئے جس کی وجہ سے نہ تو میرے اندر کبھی کونفیڈنس آئے اور نہ ہی پڑا ہوا کبھی یاد رہا مجھے نہیں لگتا میرے پیرنٹس فیس اس لیے دیا کرتے تھے تاکہ میں اپنے ٹیچرز کی بورنگ سٹوریز سنوں جن باتوں سے نہ تو میرا کوئی طلق تھا اور نہ ہی کوئی واسطہ لیکن پھر بھی مجھے سننے پڑتی تھی کیونکہ وہ میری ٹیچرز ہوتی تھی اور ٹیچرز کی باتیں کچھ ایسا ہوا کرتی تھی کل میں نے ٹینڈے پکا جو کہ میرے ساس کو بلکل بھی یہ نہیں اچھے لگے اور پھر میری ان سے زبردست والی لڑائی ہوگی اب انہیں بھی تو دیکھنا چاہیے میں بچے پڑھاتی اور بچے پڑھانا کوئی اسان کام نہیں ہوتا اور پھر سے میں گھر کے بھی کام کرتی دوسرے بھی کام بھی کرتی اب اگر کوئی کمی ہو جاتی تو انہیں بھی برداشت کرنیانے چاہیے جیسے کہ کچھ دن پہلے میں اکیلی شوپنگ پہ چلی گئے اور میری ماما نے میرے پاپو کو ایسے چگلی لگائے ایسے چگلی لگائے کہ اب ایک منت ہوگے میں ابھی تک شوپنگ پہنے گئے مطلب کہ آپ سوچیں گے میرے اوپر کیا گز رہی ہے what the point مطلب کہ میں ان باتوں کا کیا کروں پیپر میں لکھا ہوں یہ چارڈ ڈالوں اور فرنس کریں میں ٹیچرز کی باتیں سنو ہی نا لیکن پوری کلاس ایسے ٹیچرز کی باتیں سن رہی ہوتی جیسے انہوں نے جا کر ٹیچرز کی فرابرم سورپ کرنی ہے اور پوری کلاس میں ایک لیٹکی ایسی ضرور ہوتی تھی جو ٹیچرز کی ساری باتیں مانتی تھی اور ٹیچرز کی چمچی ہوا کرتی تھی اگر ٹیچرز بات صحیح کر رہی ہے یا غلط کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے ہر بات ٹیچرز کی صحیح ہوا کرتی تھی اور ساتھ میں ہم بیچاروں کو بھی ٹیچرز کی باتیں ماننے پڑتی تھی اور ایک ٹیچرز ضرور ایسی ہوا کرتی تھی جو بلا وجہ آپ سے نپرخت کرتی تھی جیسے کہ ان کے ساری پروپزنز کی وجہ آپ ہوتی تھی جب بھی آپ کلاس میں ان سے کچھ پوچھیں تو وہ آپ کی ہیلپ کرنے کے بجائے آپ کی عزت کی ایسی کی تیسی کر دیتی ہیں اور پھر جب آپ کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا تو آپ پیپرز میں کچھ بھی نہیں لکھ کے آتے اور پھر وہ کہتی اگر تمہیں کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا تو مجھ سے پوچھنے تھے بے کلاس میں ہی ہوتے تھی بھائی اور ایک ایسی بھی ٹیچرز روڑ کرتی تھی جس کے کلاس لینے سے اچھا تو آپ زہر کھا کے مننا پسند کرتے تھے اور اس ٹیچرز کے جب پیریڈ ہوتا تھا تو آپ کی دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو جاتی تھی اور آپ کی حالت ایسے ہو جاتی تھی جیسے آپ ابھی ہینگر کے مننے والے ہیں اور آپ اس ٹیچرز کے نہ آنے کی اتنی دعائیں مانگتے تھے جتنی آپ نے اپنی پوری زنگی میں نہیں مانگی ہوتی تھی لیکن وہ ٹیچرز ایسی ہوا کرتی تھی پھر بھی آ جاتی تھی اور ایک ٹیچرز ایسی بھی ہوا کرتی تھی جن کی کلاس لینا تو آپ بلکل پسندی نہیں کرتی تھی اور جیسے وہ کلاس میں آتی تھی آپ لوگوں کو ساپ سونگ جاتا تھا ان کی کلاس میں اگر کوئی بچہ ہنس رہا تو اس بچے کی ہنسی انہیں برداج نہیں ہوتی تھی اور اس کی ہنسی ختم کرنے کے لیے ٹیچرز اس بیچارے کو ڈبل ہومورک اور ڈبل ٹیسٹ دے دیا کرتی تھی ہاں تو بھئی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگی کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آپ کی ٹیچرز کیسے ہوا کرتی تھی آپ کی پڑھائی کیسے ہوا کرتی تھی کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا